سابق شرمن پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے سے متعلق ہے اس کا فیصہ میں فولز چیف الیکشن کمیشنر سیکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کیس پر سمات کی آرڈر میں لکھتے ہیں کہ سابق شرمن سزائی آفتہ ہیں وہ پارٹی کا کوئی اہدہ نہیں رکھ سکتے درخواست گزار کا موقف سابق شرمن پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے چیف الیکشن کمیشنر ایسی حوالے سے مزید بات کریں کہ نمائدہ وقار سید سے جو وقار جی ملکل یہ درخواست جو ہے اس سے قبل جو ہے فائل ہوئی تھی جس میں جو درخواست گزار ہے اس کی جانت سے استدھا کی گئی تھی کہ جو بانی چیئرمین ہے ان کو ان کے یعنی پارٹی صدارت کے عوضے سے جو ہے وہ اٹایا جائے اس کی وجہ کہ وہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں نائل ہوئے آج اس کیس میں جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے ان کے وقیل شویب شاہین جبکہ درخواست گزار پیش ہوئے جس میں جو وقیل تھے ان کے پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے اب نئے چیئرمین جو ہے وہ الیکٹ ہو چکے لہٰذا اصولی طور پر اس کیس کو اب یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے جبکہ جو درخواست گزار جو چیف الیکشن کمیشنر تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ درخواست گزار کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئرمین کے خلاف بھی جائے وہ پرٹیشن دائر کریں جبکہ جو درخواست گزار ہے انہوں نے استعداد کی کہ اگر معاملہ یوں ہی ہے تو آپ آرڈر میں لگ دیں کہ جو بانی چیئرمین ہے وہ سزائی آپسہ ہیں وہ پارٹی کا کوئی عوضہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے جس پر جو چیئرمین چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ بانی چیئرمین پی ٹی نے الیکشن لڑا ہی نہیں تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے وقار پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا لدم قرار دیا جائیں اس حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے اس حوالے سے بتائیے